اسلام علیکم ناظرین میں سید شان نولدہ خادری آپ کا ہوسٹ کومیز بان ویورز بی بی ان نیوز چینل کی ایٹ اوف مائی سیٹرڈے ورز حفتے کی سپیشل نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تازہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں مشہور میڈیکل جنرل لانچ سیڈ نے بھارت میں کوویٹ کے خوفناک پھیلاؤں پر خوابو پانی میں ناکامی کو کوویٹ ٹاسک فورس کے تصاول کو مورد الزام گردانا دوسرے مرحلے کے خوفناک وبا کے قہر کی وجہ ملکی کئی ریاستوں میں لاگ ڈاؤن اور کریفیو کا نفاظ وہیں کرونا سے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے کارگر اقدام ریاست تلہگانہ میں آٹھ ہزار ایک سٹھ کورونا متاثرین کی صحتیائی پر انہیں دواخنوں سے کیا گیا ڈسچارج تلہگانہ میں پانچ ہزار پانچ سو انسٹھ پوزیٹو کیسے سوئے درج دوسری جانب گریٹر ہزباد منسپل کارپیشن حدود میں کورونا کے نو سو چوراسی پوزیٹو کیسے سوئے درج آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب دنیا کے مشہور میڈیکل جنرل لانسٹ کے ایڈیٹوریل نے بھارت میں کوویڈ نائنٹین ٹاسک فورس کی غیر موثر کر کر دے گیا اور نامناسب حکمت تملی کو کوویڈ کے پھیلاؤ کاظمی دار گردانا اور مشورہ دیا کہ وہ موجودہ حالات کا جائزہ لے خامیوں کو دور کرے تاکہ کوویڈ کی بابا پر خوابو پانے میں آسانی ہو انظر میں کئی ریاستوں میں لاگ ڈاؤن اور کرفیو کا نفاظ عمل میں لیا گیا ہے تاکہ کرونا کے بڑھتے کیسے پر موثر اندار سے خوابو پایا جا سکے اس کے تحت دیلی میں پلس آکسی میٹر کرونا کیٹس آئیسولیشن کے مریضوں کے گھر پر آکسیجن بھی مہیا کرنے کا سی ایم کیجری وال نے تیخن دیا وہیں دیگر ریاستوں کرناٹک تمیلناٹ کیرلا میں بھی لاگ ڈاؤن جاری ہے کرناٹک میں ایوار روم کا قیام صورتحال پر قریبی نظر رکھنے کے لیے خائم کیا گیا جبکہ تمیلناٹ سی ایم اسٹیلن نے دو ہفتوں کے لیے لاگ ڈاؤن کا اعلان ساتھی راشن کارڈ ہولڈرز کو فیکس چار ہزار روپیہ دینے کا اعلان کیا وہیں کیرلا و دیگر بھی کرنا پر خواب پانے میں کئی اہم اخدامات انجاب دینے میں مصروف عمل ہیں پردھان منتری غریب کلیان انہ یوجنا کے تحت کرنا کے خوفناد دوسرے مرحلے کے پیش نظر پی ام موڈی نے مستحقین میں مئی اور جون دو ماہ کے لیے فیکس پانچ کلو چامل مفت دینے کا اعلان کیا تھا جس پر عمل آوری کے نتیجے میں ریاست کے تقریباً ایک کروڑ راشن کارڈ گیرندوں کو استفادے کا موقع ملے گا کانگریز دور اختیار میں تلنگانا وہ آندھر پردیش کے مسلمانوں کو روزگار اور تعلیم میں فراہم کردہ تحفظات پر موجودہ حالات بھی موزر اثرات کے مرتب ہونے کے خطشات کے پیش نظر سابق وزیر محمد علی شبین نے دونوں حکومتوں کو موثر خانونی اقدامات کا مشورہ دیا کورونا کے پیشنٹس کے علاج کے دوران مدھے پردیش کے کورونا واریر نوجان ڈاکٹر ستندر پر ساتھ کورونا انفکشن کی وجہ ان کے حالت تشویش ناک ہوئی تھی انہیں بائی ایر حیدرباد علاج کے لیے یہ شدہ ہاسپٹل منتخل کیا گیا جہاں وہ آہستہ آہستہ روبے صحت ہو رہے ہیں واضح رہے ہیں کہ انہوں نے سینکلو کورونا کے مریضوں کا علاج کیا تھا سیکریٹری تلنگاہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈ ایڈکیشن سید عمر جلیل نے کالیج انتظامیہ کو نوٹفیکشن جاری کیا انہوں نے نوٹفیکشن میں کالیج انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ کالیجز کے ریکنگیشن اضافی سیکشنز کالیج کی کسی اور مخام کو منتخلی وہ دیگر کی اجازت کے لیے بارہ مئی تا چوبیس مئی مروضہ قواعد کے مطابق آن لین درخواہ داخل کرنے کی ہدایت دی انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں کمیشن سٹی پولیس انجنی کمان نے بھروسہ سنٹر کے خیام کی پانچ سال کی تکمیل پر منخلی تک تقریب میں شرکت کی اس ذران انہوں نے کہا کہ حکمت تلنگانہ کی جانب سے خواتین اور بچوں پر مظالم کی روک تھام کے لیے خائم کردہ بھروسہ سنٹر کے سمرار و نتائج برامت ہو رہے ہیں جس کی وجہ خواتین اور بچوں پر ظلم اور بربریت میں خاطرخہ کمی اور اس پر خوابو پانے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں رنگاری ڈی عبداللہ پور میٹ پولیس سٹیشن حدود میں پیش آئے بھیان اکسڑک حادثے میں سلطان وزار پولیس سٹیشن کے ایڈیشنل سی آئی اور ان کی اہلیہ کی موت واقع ہو گئی جبکہ معاملی زخمی ہو گیا اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے مخاوم حادثہ پہنچ کا دواخرہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درس کر پولیس نے حادثے سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر کا جائزہ لیا اور مصروف تحقیقات ہے بھدرادری کتا گڑم کے پالونچا میں آپسی تنازع کے درمیان ہوئی بحث تقرار کے دوران پیش آئے جھگڑے میں ایک شخص زخمی ہو گیا متاثرہ شخص کی شکایت پر پولیس نے ایک ایس درس کر مصروف تحقیقات ہے مہاراستہ کے نیشنل انوائرمنٹل انجنیئرنگ ریسرچ انسٹیوٹ ادارے نے کوویٹ کے ٹیسٹ کو صرف تین گھنٹوں میں یقینی بنانے میں کامیابی حاصل کر لیا امید ہے کہ جلد ہی اس طریقہ کار کو ملک کے دیگر حصوں میں بھی اُسر دی جائے گی اس نئے طریقہ کار کی ایجاد کی وجہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے بجائے اب صرف تین گھنٹوں کی خلیل مدت میں مل پائے گی ناظرین کوویٹ کی تعالی ترین میڈیا بلٹن کے لیے پیش ہے بی بین نیوز چینل کی خصوصی ریپورٹ ملک میں کرونا کی وبا کے بے انتہا مذہر اثرات روز بروز دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں وہیں ریاست تلنگانہ کی کوویٹ کی وبا کے منحوس آغاز سے ہی حکومت تلنگانہ کی حکمت اعملی دنیا بھر کو چونکہ دینے والی رہی تلنگانہ میں مجموعی طور پر متاثرین علاج سہتیابی وہیں اموات کا ریشو دیگر کی بنیزبت حیران کر دینے والا رہا پہلے مرحلے پر ریاستی حکومت نے بخوبی مہارت تتیزی کے ساتھ کورونا پر خواب پانے میں کامیابی حاصل کی تھی جن میں تمام محکمہ جات کا آپسی تعاون خابل ذکر رہا کورونا کے دوسرے مرحلے کی لہر کے دوران ریاست تلنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلی کورونا ویرس کی وبا سے آٹھ ہزار اکسٹھ متاثرین کی سہتیابی پر انہیں دواخلوں سے ڈسچارج کر دیا گیا جسے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ افضاء اضافہ کے بعد یہ تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار دو سو پچیس ہو گئی گورنمنٹ آف تلنگانہ آفیس آفدی پبلک ہیلتھ فیملی ویلفر کے خصوصی میڈیا بیٹلٹن کوویڈ نائنٹین کے مطابق تلنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے پوزیٹیو کیسوں میں کمی کے بعد تعداد پانچ ہزار پانچ سو انسٹھ ہو گئی جبکہ گوشتہ روز ساتھ میں کو یہی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بیانوے رہی تھی اس طرح پوزیٹیو کیسز میں تقریبا تین سو سے زائد کیسز کی کمی واقع ہوئی ہے اس دوران اکتالیس متاثر کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد بلکر دو ہزار چھ سو چھ سٹھ ہو گئی وہیں پینسٹ ہزار تین سو پچھتہ ٹیسٹ کیے گئے جن کے منجمولہ دو ہزار سات سو تیسٹیس ٹیسٹوں کی ریپورٹ تحال موصول نہیں ہوئی عوام نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹیسٹوں میں خاطرخواہ اضافہ کرے ورنہ پوزیٹیو کیسز کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے مستقبل میں مسائل بڑھ سکتے ہیں عوام نے ریاستی وزیراعالہ کے چندو شکر راؤ سے اپیل کی کہ وہ ویکسینیشن کے عمل میں تیزی پیدا کرے اس کے علاوہ یہ چمسی حدود میں پوزیٹیو کیسوں کی تعداد نو سو چوراسی درج ہوئی جبکہ سات مئی کو یہی تعداد ایک ہزار ایک سو چار درج ہوئی تھی ریاست دور میں کوئیٹ کے متاثرین میں فی الوقت کمی و اضافہ کا سلسلہ ہنوز جاری ہے پوزیٹیو کیسوں پر قابو پانے میں عوام کا احتیاطی اقدامات اختیار کرنا لازمی اور ناغذیر ہے ورنہ اس کے مزرسرات بغدنے یقینی ہیں چنانچہ عوامی غیر ارادی غفلت لاپرواہی انجانے طور پر خلاف وردی اور تساؤل کے مرتقبین کی وجہ کیسوں میں اضافہ درج ہو رہا ہے تیلنگانہ میں کوئیٹ متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر چار لاک ستاسی ہزار ایک سو ننیانوے ہو گئی تاہاں موجودہ صورتحال میں متاثرین کے بہتر علاج و سہتیابی میں محکم سہت بالخصوص ڈاکٹرز عملہ و دیگر خابل ستائش ہیں جن کی گناہ خدر خدمات ناقابل فراموش ہیں وہیں خابل تقرید بھی محکم سہت و دیگر محکموں کا عملہ دن رات متاثرین کی جانوں کو بچانے مصروف عمل ہے فیلوقت موجودہ صورتحال ہمارے لیے لمحے فکر ہے ریاست و عظیم تربلدیہ حیدرباد کی افوام کوویٹ پوٹوکال پر عمل کرتے ہوئے کوویٹ کے خطرے کو ہرا سکتے ہیں دیگر اصلہ آدل آباد میں 58 بھدرادری کتاگڑم میں 100 جیہ چمسی میں 984 جگتیال میں 166 جنگاؤں میں 51 جیشنکر بھوپال پلی میں 65 جوگولمبہ گدوال میں 112 کاماریڈی میں 80 کریم نگر میں 201 خممہ میں 200 کمرم بھیم آصف آباد میں 61 محبوب نگر میں 58 محبوب آباد میں 113 منچریال میں 146 میدک میں 108 میڈچل ملکا جگری میں 37 ملگو میں 54 ناغرکرنل میں 183 نلگنہ میں 208 نارین پیٹھ میں 35 نرمل میں 45 نظام آباد میں 137 پیدہ پلی میں 168 راجلنا سرسلہ میں 137 رنگاریڈی میں 457 سنگاریڈی میں 121 سدھی پیٹھ میں 201 سوریہ پیٹھ میں 69 محبوب آباد میں 178 ونپرتی میں 113 ورنگل رویل میں 90 ورنگل اربان میں 206 یادادری بھونگیر میں 103 اس طرح ریاست بھر میں 5569 پوزیٹو کیسز درج ہوئے وہیں ریاست بھر میں 71308 ایکٹیو کیسز درج ہیں سپیشل نیوز بلٹن کا اختتام فا ناظرین بی بی این نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلٹن پر کومنٹ سبسکرائب ضرور کریں وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں ناظرین خومی بین لخوامی ریاستی قبروں پر ہو رہی نمائیہ تبدیلیوں سے ہم آنگ رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی این نیوز چینل کا خصوصی خبر راما موسیقی